بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے خوش رکھے آباد رکھے تو آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ بہت ہی مزے کی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ رمضان کے حوالے سے میں چار مختلف قسم کے سموسہ فیلنگز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی زبردست قسم کے فیلنگز ہیں آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کریں تو سب سے پہلی جو فیلنگ اور جو سموسے ہم بنا رہے ہیں وہ فیمس بیکری سٹائل سموساز ہیں سموساز ہیں نہیں سموسے ہیں اچھا تو تین کپ یہاں پر میں میدے کے لے رہی ہوں اور اس کے اندر وان ٹی سپون میں نے ڈال دیا ہے نمک کا اور یہاں چار ٹیبل سپون گھی کے ڈال دی ہوں اچھا اس دفعہ ہمارا جو نمک ہے وہ اتنا کوئی دانے دار موٹا نمک ہے نا جو کہ بیچ میں وہ میلٹی نہیں ہو رہا تھا تو یہاں اس کو گھی ڈال کر اچھے سے ہاتھ سے پورے آٹے میں مکس کرنا ہے گھی کو پورا اس کو ہاتھ سے خوش کی ایسے ہی ڈرائے ہم نے مٹھیاں بنا بنا کے اس کو اچھے سے مکس کرتے جانا ہے تاکہ یہ جو گھی ہے پورے میدے کے اندر پورا یک جان ہو جائے اور اس طریقے سے پھر آپ اس کو چیک کر لیں کہ میدے آپ کا جھوڑ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں پر گھی کی مقدار جائے وہ بلکل ٹھیک ڈالی ہے تقریباً میں نے یہاں یہ جو ڈالا تھا رہا چارٹ ہبل سپون بھر کے گھی ڈالا ہے اب بلکل تھوڑا تھوڑا پانی لے کے گوند لینا ہے سخت ڈو بنانی ہے ہم نے سموسوں کی نرم نہیں آٹا رکھنا آپ نے آٹا سخت رکھنا ہے اور بہت زیادہ پانی نہیں لگانا کہ آٹا آپ کا ڈھیلا ہو جائے پتلا ہو جائے تو بس ابھی یہ دیکھیں کتنا سخت جان لگے یہ اس میں صحیح طریقے سے آپ نے اس کو گوند گوند کے بلکل آٹے کو ملائم کر دینا ہے تو ابھی یہاں پر آٹے کو میں اچھی طرح سے گوند رہی ہوں اچھا یہ اتنا سخت ہوگا کہ بلکل بھی سٹکی نہیں ہوگا اور بلکل فائن سا اس کا مطلب ایک پیڑا جو آپ نے لاسٹ میں بنا لینا ہے مطلب گوندنے کے بعد کہہ رہی ہوں گوندنا بہت اچھی طریقے سے یہ دیکھیں اب یہاں پر گوندتے ہوئے مجھے تقریباً دس منٹ ہو چکے اور بلکل جب یہ بلکل ملائم سا ہو جائے گا نا یہ دیکھیں اب نہ تو یہ ہاتھوں کے ساتھ چپک رہے گی دیکھیں ہاتھ میں نے دھوئی نہیں ہے یہ بلکل صاف ستریں کیونکہ اس طرح کا ہمیں آٹا گوندنا ہے کہ وہ بلکل بھی چپکے نہ تو بس اب اس کو گوند لی ہے میں نے تقریباً دس پندرہ منٹ اس کو گوندتے ہوئے مجھے ہو گئے تو اب میں اس کو رکھ دوں گی دھام کر آدھے گھنٹے کے لیے تب تک اس کی جو فیلنگ ہے نا وہ ہم تیار کر لیتے ہیں تو فیلنگ کے لیے تقریباً یہاں میں نے لے لیا ہے دو ٹیبلی سپون کوکنگ آئل کے اس کے اندر ڈالی پیاز جو کہ ایک میڈیم سائز کی پیاز بالک چاپ کر لی تھی میں نے پھر یہاں پر دو پیالی چکن کا کیمہ لے لیا ہے اب اس کا میئرمنٹ کے حساب سے وزن مجھے پتا نہیں تھا تو یہ دو پیالی کی جتنا کیمہ میں نے لے لیا ہے اور اس کو یہاں اچھی طرح سے مکس کر کے پھر میں نے دھکن دھام دیا اس کا ٹھیک ہے تو اتنی دیر میں کیا ہوا کہ یہ جو کیمہ تھا نا اس کا سارا پانی نکل کر آ گیا ہے اور اب اس کو دھکن ہٹا کے اس طرح سے میں خوشک کر لوں گی پانی کو بھی اور کیمہ بھی گل جائے گا یہاں یہ جو سپائسز ہیں ون ٹی سپون کالی مرچ ہے ون ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ون ٹی سپون چکن پاودر ہے ون ٹی سپون گارلک پاودر ہے دو چھٹکی صرف دو چھٹکی لینی ہے ادرک کے پاودر کی اور نمک ٹیسٹ کے کارڈنگ یہاں پر ہاف ٹی سپون کے جتنا نمک میں نے ڈالا ہے چکن پاودر بھی ہے پھر بعد میں سوسز بھی ڈلتی ہیں تو تھوڑا سا چیک کر کے اس میں مزید نمک جائے گا اچھا یہاں پر پھر اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں سویا سوس دو ٹیبل سپون دو ٹیبل سپونی چیلی سوس کے ڈال کر اس کیمے کو اچھی طرح سے بھون کے بلکل ڈرائے کر لینا ہے اور لاسٹ میں ہرا دھنیا ڈالوں گی اور یہ ہماری آسان سی فیلنگ جو ہے نا تیار ہو گئی ہے اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان فیلنگ ہے لیکن بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوگی تو فیلنگ کو تھنڈا کر لیتے ہیں اور یہاں اس کو آدھا گھنٹے کا میں نے ٹائم دے دیا ہے دو کو اب اس کے میں دو پیڑے کر لوں گی اور پہلے ایک بیڑا لے کے تو اس کو بڑے سائز کی روٹی کی طرح بیل لینا ہے ٹھیک ہے تو دو ایکول سائز کے پیڑے لے لیے یہاں خوشک میدہ ڈال لیے اب روٹی کو بیل لینا ہے جتنا آپ اس کو بیل سکتے ہیں پتلی بالکل آپ نے باریک کر کے اس کو روٹی کو بیل لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں اتنی بڑی روٹی میں نے بیل لیے اچھا یہاں پر یہ میں نے لے لیا ہے کٹر یہ ایزیلی مل جاتے ہیں مارکٹ سے بہت آرام سے مل جاتے ہیں میں نے دراز سے منگواہی تھے ویسے ہر جگہ ہر سٹور پر اویلیبل ہے اچھا تو یہاں کیا کرنا ہے کہ اب جو اس کی بیک سائیڈ ہے نا اس کٹر کی اس سے راؤنڈ شیپ کی اس طرح سے کاٹ لینی ہے ٹکیاں ٹکیاں نہیں مطلب روٹیاں جو بھی گول آپ نے بس سرکل میں کاٹ لینے ہیں ٹھیک ہے تو وہ سارے پہلے میں کاٹ لیتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پھر آگے آپ نے کیا کرنا ہے تو اس کی بیک سائیڈ سے ہم اسی کے سائز کے یہ روٹی کو بیل کر اس میں سے کاٹ لیں گے چھوٹی روٹیاں اور اب اس کے اندر فلنگ ڈالنی ہے ہاف ٹیبلی سپون کی بہت زیادہ فلنگ نہیں ڈالنی بہت بھر کے یہ انف فلنگ ہوگی اس کے اندر ہاف ٹیبلی سپون کی کافی ہے تو اب اس جو ہم نے فلنگ ڈالی ہے نا اس کو آپ نے پورا اس کٹر کے اندر روٹی کو رکھنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دوبارہ سے دکھاتی ہوں شاید یہ کلپ بڑا ہی تیزی سے آگے چلا گیا ہے یا کیا ہوا ہے ابھی یہاں پر ایک ساتھ میں نے ساری فلنگ ڈالی اب کیا ہے کہ ایک ایک روٹی کو اٹھا کرنا اس کے جو کنارے ہیں اس تک آپ نے اچھے سے رکھ کر پھیلا کر اور پھر اس کو بند کرنا ہے تو بس یہ آپ کے ہاف مون سموسے جو ہے نا فٹہ فٹ سے تیار ہوتے جائیں گے اور یہ کام آپ یہ فلنگ کر کے دے دیں بچوں کو لگائیں آپ کے فٹہ فٹ سے دھیروں سموسے بن جائیں گے اور یہ بہت مزے کی بھی لگتے ہیں اور رمضان کے لئے تو بہترین قسم کی ریسپی اب یہ دیکھیں یہاں پر میں نے بنا لیے اور یہ میں نے لے لیا ہے میدہ اس کا بلکل پتلا سا گھول بنایا ہے بہت زیادہ تھک نہیں بنایا آپ اس میدے کی جگہ انڈے کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں میدہ لیے میں نے اور میدے کے اندر میں نے ایک ٹیبلی سپون کارن فلور بھی ڈالا تھا تو آپ چاہیں تو انڈہ لے لیں میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں میں انڈے کو آرام سے ہٹا لوں سکپ کر لوں تو میں پھر انڈے کو ہٹا دیتی ہوں یہ بریڈ کرمز ہیں آپ اس میں ڈپ کرنے کے بعد بریڈ کرمز میں اچھے سے کوٹ کرنا ہے تاکہ کرمز بہت اچھے سے اس کے اوپر لگ جائے تو بس آپ نے یہی کام کرنا ہے سارے اس طریقے سے کوٹ کر کے پھر آپ اس کو ایک ٹری میں رکھیں آپ فریزر میں رکھیں جب یہ فریز ہو جائیں تو پھر آپ اس کو ڈپ لک میں ڈال کر رکھ دیں یہ کسی بھی ہے ٹائٹ جار باکسز جن میں بھی آپ ڈبوں میں رکھیں اور پھر رمضان میں آپ ان کو کھائیں استعمال کریں اور اگر پسند آئے تو پھر مجھے دعائیں دیں ہاں ریسپی کو از ایس فالو کیجئے گا اچھا تو یہاں کیا ہے کہ اب میں نے آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا میں نے سوچا اب آپ کو یہ فرائے کر کے بھی دکھا دوں تو جب ہم نے اس میں ڈالا ہے نا آئل گرم تھا آپ نے بالکل بھی نہیں چھیڑنے اب یہ خود تیر کے یہ دیکھیں اوپر آگئے اب یہ اوپر آگئے ہیں تو کوئی بھی ایک چاپ سٹک لے لیں یا کچھ بھی لے لیں جس کے ساتھ آپ بس ایک ایک کو آرام سے پلٹتے جائیں پہلے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا جب یہ اس طریقے سے اوپر آئیں گے اس کی سرفیس پہ تو پھر اس کے بعد آپ نے آرام سے ایک ایک کو پلٹنا ہے اور یہ بس آپ نے میڈیم فلیم پہ ان کو فرائے کرنا ہے اوپر سے یہ اتنے مزیدار کرسپی کرکرے زبردست سے خستہ ہوں گے اور اندر سے سوفٹ بھی ہوں گے تو بہت مزے کے بنیں گے لیکن آپ نے ان کو فرائے جو ہے بڑی احتیاط سے کرنا ہے بہت تیز آنچ پہ بالکل بھی نہیں فرائے کرنے آپ نے اسی طریقے سے ایک ایک کو آرام آرام سے پلٹتے جانا ہے اور جب تک خوبصورت سا کلر ان کا آ جائے گا تو پھر آپ نے ان کو نکال لینا ہے ٹھیک ہے تو میڈیم ٹو میڈیم لو فلیم پہ ان کو فرائے کیجئے گا جیسے ہم سموسے فرائے کرتے ہیں یہ دیکھیں اب بہت ہی خوبصورت کلر آگیا ہے اور یہاں پہ یہ یلو لائٹ جو ہے نا یہ جو رنگ لائٹ ہے اس کی یلو لائٹ زیادہ ہون ہے اس لئے یہاں پہ اتنا خوبصورت کلر نہیں لیکن یہ بہت پیارا کلر سموسوں کا آگیا ہے تو یہ زبردست سے ہمارے سموسے تیار ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو ایک سموسا کھول کے توڑ کے بھی دکھاتی ہوں فلیور تو ان کا ہے ہی مزیدار وہ اب میں آپ کو کہوں گی تو پھر وہ اپنی تعریف خود دی کرنے کے ہے لیکن آپ ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں چیک کریں آپ کتنے زبردست قسم کے سموسے بن کر تیار ہوئے ہیں تو اگلی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور اگلی جو ہے نا چکن چیز سموسا یہاں پہ میں نے تین ٹیبلی سپون لیا ہے کوکنگ آئل اس کے اندر میں نے ڈالی ہیں دو میڈیم سائز کی پیاز باریک کٹی ہوئی دو ہری مرچیں بلکل باریک کٹ کر وہ ڈال دی ہیں اور تھوڑا سا اس کو ایک منٹ کے لیے یہ تقریباً ایک سے ڈیڑ پیالی ہے ڈیڑ پیالی ہوگی ایک تو نہیں ہے ڈیڑ سے دو پیالی اتنا یہ بوائل چکن میں نے لے لیا اچھا چکن ڈالنے کے بعد یہاں پر دو ٹیبلی سپون میں نے ڈال دیئے ہیں میدے کے پھر یہاں پر مکسٹ ہرپز لیے وان ٹی سپون وان ٹی سپون گارلک پاودر دو چھٹکی ادرک کا پاودر ہے اور یہ اس میں چکن پاودر ڈالا ہے وان ٹی سپون نمک تیسٹ کے کارڈنگ کالی مرچ بھی تیسٹ کے کارڈنگ ڈالیے گا تقریباً میں نے تھوڑی سی تیز اس میں ڈالی تھی ہاف ٹیبلی سپون کے جتنی اور بس تو یہ چیزیں ڈال کر اب اس میں اچھا سا مکس کر دی اب یہ ہاف کپ اس کے اندر میں یہ ڈال رہی ہوں یخنی کا یہ مسالے مکس ہوئے ہیں میدے کے ساتھ تھوڑا سا ان کو میں نے آدھا منٹ کے لیے ذرا اس کو بھونا ہے پھر اس کے بعد میں نے اس میں ہاف کپ یہ یخنی کا ڈال دیا یخنی ڈالنے کے بعد ہم اس کو کوک کریں گے یہاں پر تقریباً دو ٹیبلی سپون میں سویا ساس کے میں نے ڈال دیئے ہیں اور اس کو بس اچھا سا کوک کر لینا ہے مکس کر لینا ہے بلکل ڈرائے خوشک کر لینا ہے اور یہاں یہ بہت اچھے سے جو ہے نا وہ پک چکا ہے اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں پیزا چیز شریڈڈ چیز ہے میرے پاس تقریباً ایک کپ کے جتنی پیزا چیز میں نے ڈال دیا اور اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی چولا اب میں نے بند کر دیا ہے یہ گرم ہے اس کے اندر چیز ڈال دیا ہے چیز میلٹ ہو جائے گی اور یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ جو ہے نا فیلنگ تیار ہوگی ہے تھوڑا سا ہرہ دھنیا کٹاوہ وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے تو یہ فیلنگ ہماری ہو گئی ہے تیار اس کی چکن چیز سموسوں کی یہاں میں نے لے لی ہیں سموسا پٹیاں اور اب اس کو ہم فیلنگ کو ڈالیں گے یہ جو بزار والی سموسا پٹی ہوتی ہے نا یہ اتنی لمبی نہیں ہوتی جو گھر میں آپ تیار کرتے ہیں وہ بہت ہی اچھی بندی ہیں تو آپ نے اس کے اندر بہت زیادہ بھر بھر کے فیلنگ نہیں ڈالنی ورنہ آپ کا سموسا ڈی شیپ ہو جائے گا اور صحیح سے بند بھی نہیں ہوگا تو بس ایک ٹی سپون کے جتنی فیلنگی اس کے اندر جائے گی وہ آپ ڈالیں اور پھر اس طریقے سے سموسے کو بند کر دیں مطلب یہ جو میدہ ہے نا اس کو گھول کے میں نے رکھ لیا تھا اس کے ساتھ اس کو بند کرنے کے لیے تو یہ ہماری چکن چیز سموسے جو ہیں فٹا فٹ سے ہو گئے ہیں تیار تو ان کو بھی میں فرائے کر کے آپ کو دکھاتی بھی ہوں اور خود بھی ٹیسٹ کرتے ہیں ذرا کیسے بنیں یہ سموسے لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت ہی مزیدار بنیں کیونکہ فیلنگ کو میں نے چیک کر لیا تھا تو یہ ہمارے چکن چیز زبردست سے سموسے بھی تیار ہو گئے اور بہت مزے کے ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی ریسیپی پسند آئے گی ریسیپی کو ایز ایز فالو کیجئے گا ٹرائے کیجئے گا تو یہ ہو گئے ہمارے دوسرے سموسے جو سموسے بن رہے ہیں وہ ہیں کیمے والے سموسے اور بلکل یہ بھی بیکری سٹائل کی بنیں گے یہاں پر میں نے ایک پہلی کیمے کی لے لیا ایک پہلی سے تھوڑا سا زیادہ تھا کیمہ اور اس کے اندر میں نے ونٹی سپون ادرک ونٹی سپون لیسن کش کر کے ڈال دیا جب وہ گل گیا اپنی پانی میں کیمہ تو اس کا ڈھکن ہٹا کر اس کو ڈرائے کر دیا اب اس کے اندر میں نے جتنا کیمہ لیا ہے اتنا ہی پیاز لینا ہے پیاز اس کے اندر زیادہ ہی جائے گا دو سے تین ہری مرچیں کٹیوی ڈال دی ہیں پھر یہ میں نے ایک ٹیبل سپون سوکھا دھنیا اس کو تھوڑا سا کوٹنا ہے ایسے ثابت نہیں ڈالنا کوٹنا ہے وہ ڈال دیا اور لال مرچ ڈال دی ہے ٹیسٹ کے اگر آپ کے پاس چلی فلیکس ہیں تو وہ ڈالنے ہیں میرے پاس نہیں تھے تو اس لیے نہیں ڈالے یہاں پر ون ٹی سپون اس میں گرم مسالہ پاورڈر ڈالا پھر سارا یہ جو اس کو ڈرائے کر لیا یعنی پیاز کا پانی بھی خوشک ہو گیا تو یہ ہمارا کیمہ والے سموسوں کی فلنگ تیار ہے اور تھوڑا سا ہرا دھنیا ہو تو ڈال دیں آپ کی اپنی چوائس ہے اچھا یہ بلکل بزار والی فلنگ ہوگی بہت ہی مزے کی ہوگی لیکن گھر کا یہ کہ صاف ستری آپ کے اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہوگی تو یہ بھی بہت مزے کے بن کر تیار ہوں گے تو یہاں پر اب جو ہے نا یہ سموسہ پٹیاں میں نے لے لی ہیں اور جو کیمہ والے سموسے ہیں یہ بھی ہم بنا لیتے ہیں تو یہ سارے سموسوں میں سے جو بھی فلنگ جو بھی آپ کو اچھی لگے آپ سموسوں کو بنا کر رکھیں فریز کریں رمضان کے لیے اور آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی جب نہ یہ سب کچھ آپ کے پاس بناوا رکھا ہوتا ہے تو پھر آپ کو کوئی بھی مشکل نہیں ہوتی بہت زیادہ ٹائم آپ کو عبادت کے لیے بھی ملتا ہے اور دوسرا یہ کہ بچوں کے تو وہی کام سکول ایکزیم سب کچھ چل رہا ہے تو پھر وہاں بھی آپ کو دھیان دینا ہوتا ہے تو یہ کیمے والے سموسے بھی سارے ہو گئے تیار تھوڑا سے ان کو بھی فرائے کر لیتے ہیں اور یہ بھی ہمارے کرسپی مزے دار سے سموسے بن گئے ہیں تو یہ دیکھیں اور بہت ہی مزے کہ بہت ٹیسٹ فل اب باری آتی ہے آلو کے سموسوں کی تو یہاں پر میں نے نا ثابت آلو آلو کے سموسے بنانے کے لیے آپ اسی طرح سے چلکے کے ساتھ آلو بوائل کر لیں اور آلو جب بوائل ہوگے تو میں نے چلکہ اتار لیا اب اس کو بلکل میش نہیں کرنا بس چوری سے اس کو میں نے میش کر لیا تاکہ چنک رہیں اس کے اور یہاں پین کے اندر لیا ہے تقریباً دو ٹیبلی سپون کوکنگ آئل کے اس کے اندر میں ڈالوں گی تھوڑا سا سفید زیرہ تھوڑی سی سوکھی میتھی اور تھوڑی سی اجوائن یہ چیزیں تو لازمی ہیں آلو والے سموسوں کے اندر اور یہاں پر ایک میڈیم سائز کی پیاس ہی جس کو باریک کٹ لیا تھا وہ ڈال دیئے ساتھ ہی اس میں میں دو سے تین ہری مرچیں باریک کٹی ہوئی ڈالوں گی لیکن وہ تھوڑی دیر میں یہ آلو کے سموسے آپ سموسا پٹی کے ساتھ بنائیں اور پھر ان کو بھی فریز کر کر رکھیں پورے منت کے لیے بہت مزے کہ اسی طرح سے ٹیسٹ فل رہیں گے ایسے یہاں پر بھی لال مرچ میں نے ڈال دیئے پاودر ہی ڈال دیئے تھوڑا سا نمک ٹیسٹ کے کارڈنگ اس کو چیک کر لیں پہلے کم ڈالیں پھر ٹیسٹ کر کے زیادہ ڈال لیں اور کٹا ہوا دھنیا اس کے اندر بھی میں نے ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے کٹا ہوا اب یہاں پر ہرہ دھنیا اور ہری مرچ ڈال دیئے اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی ان ساری چیزوں کو اور ایک چیز جو ہے نا اس میں لازمی میں ڈالوں گی وہ ہے سوخہ پودینہ سوخہ جو پودینہ ہوتا ہے اس کا بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے آلو کے مسالے میں آلو کے سموسوں میں تو وہ میں نے ڈال دیا ہے اور اب یہاں پر یہ ہمارے آلو کے سموسیں ہیں تو یہ میں اسی طرح سے فل کروں گی سموسے اور پھر یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں فرائے کر کے بھی اور اسی فلنگ کے ساتھ آپ خود سے جو سموسے ہم آلو والے بناتے ہیں اس کی ڈو تیار کر کے تو ویسے بھی آپ بنا سکتے ہیں اسی فلنگ کے ساتھ تو وہ بہت مزے کے لگتے ہیں وہ سموسے تو تازہ تازہ گرمہ گرم سموسے تو خیر ساری گرمہ گرم فریش تازہ اچھے لگتے ہیں لیکن وہ جو آلو والے سموسے جو ڈو گوند کے جیسے میں نے آپ کو پہلی ریسپی میں بتایا ہے نا جو ہاف مون سموسا ویسے ہی اس کی ڈو گوند کے تو پھر سموسے بنتے ہیں تو یہ کہ اس طرح سے بنائے ہوئے وہ ذرا فروزن نہیں ہو سکتے اس کو فریز نہیں کیا جا سکتے جو اس طرح سے سموسا پٹی کے میں آپ فلنگ کر کے بناتے ہیں نا وہ آپ فریز کر سکتے ہیں اور سموسا پٹیاں خود بھی ایزیلی گھر میں بنا بھی سکتے ہیں بلکہ وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں کیونکہ اس کو آپ اپنے صحیح ایکیوریٹ آپ تھوڑا سائز میں کاٹتے ہیں نا تو آپ کے یہ جو سموسوں کی لیئرز ہیں وہ بہت ہی اچھی آتی ہیں یہ سموسا پٹیاں تھوڑی چھوٹی ہوتی ہیں جو بازار والی ہوتی ہیں تو یہ ہمارے مزیدار سے آلو والے سموسے تھے اور اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے یہ ساری ریسپیز آپ کو اچھی لگی ہو یا کوئی بھی ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دینا مت بھولیے گا کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گے اللہ حافظ